ہیلو دوستو تو دوستو آج کی یہ ویڈیو ہونے والی ہے بہت سے دخواست کیونکہ آج کی ہم لوگ کس ویڈیو میں چلچہ کرنے جا رہے ہیں بنگلیتش فضل نیوزیلینڈ کے ہیڈ ٹو ہیڈ کے پارے میں پیس ریپورٹ کے پارے میں پیس ریپورٹ کے پارے میں اور آخری میں ہم لوگ کس ویڈیو میں چلچہ کریں کہ پلینگ کلام کے پارے میں تو آپ سے بلوک کو بس کرنا اتنا ہی کہ اس ویڈیو کو انتق دیتے رہنا ہے مردح سری اٹھ سری входی لگ نے نے جنہوں کی جن رنیتیٹ اٹھ سرین کی Kay uh ہاں و جب ٹو ہمارے کی تا لوگ کی نکلی و اگر رہے دوسریز میں کہاتا جب سرینوں پانے اٹھ چیتے کی اور اٹھ ہوتے چراری دوسرے ٹوڈی میں کہتا کہ پانے آپ چیتے کی لیکن میں نے تشریف دوم میں کہ۹ لوگلیڈ ٹوڈی جیتے کی ربی اس میں جیتے کی اور اب یہ ہے جو تھرٹی ٹونٹی اور یہ جو تھرٹی ٹونٹی تو نئے ٹیم مگلی اپورن نے خاص کی نیسی لینٹ لے تو کافی سے تھا کیونکہ اگر یہاں پر پانگلی تیج جاتی ہے تو سمجھو کہ وہ سریز جیت گئی تو یہ بات کیجئے نیسی لینٹ کی وہی اگر نیسی لینٹ جی جاتی ہے تو سمجھو کہ یہ پانچ پر مقابلہ ہونے والا ہے وہ بڑا ہی نوبنچک ہوگا تو آپ سبی لوگوں کو بس کرنا اتنا ہی کہ اس ویڈو کو انترک دیکھتے رہنا ہے کیونکہ مجھے بتا ہے کہ آپ سبی کو اس ویڈو کو دیکھنے میں کافی سے تھا مزا آئے گا اور میں آپ کو بتا ہوں کہ یہ فینکو ڈائپ پر آئے گا یہ والا میچو تو آپ کو سسکیپشن لینا پڑے گا فینکو ڈائپ کا اور یہ کل کھلا جائے گا وہ بھی ساڑھے تین بجے سے اور یہ تھکا کہ اس شیڈے میں کھلا جائے گا جو کہ دوستو شیری بانگلے اس شیڈے میں تو دوستو مجھے لگتا ہے کہ مجھے میں نے بتا نہیں تھا وہ میں نے بتا دے تو چلے اب ہم آجاتے ہیں میں ڈائپ پہ تو سب سے پہلے ہم نے چلچہ کریں گے ہیڈ ٹو ہیڈ کے پارے میں تو میں آپ سب لوگوں کو بتا دوں کہ پانگلے دیش فوسی نیوزیلینڈ ان دونوں کے پیچ کول تیرا اور ٹی ٹونڈی میں چیز کھلے چاہ جگے ہیں جس طرح نیوزیلینڈ نے کول کیارا میچے چیتے ہیں وہ بھی پانگلے دیش کے خلاف وہی پانگلے دیشن سی فوسی فوسیف تو میچے چیتے ہیں وہ بھی نیوزیلینڈ کے خلاف ہو یہ تو میچے اس بھی تب چیتے ہیں جب جس شیریز چلی تھی اور اگر اس کو دیکھا چی تو ہمیں صاحب سے پتا جلے گا کہ یہاں پہ نیوزیلینڈ کا بنہ بھاری ہے کیونکہ نیوزیلینڈ پانگلے دیش تو نو میچے ساتھ چیتی ہے لیکن 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 کہہ سکتے ہیں کہ پانگلے دیش کے ہاں نگی چانسی سے یہاں پہ تنیوں کی چانسے ایک والیک والے کیونکہ دوستہ پانگلے دیش ٹا پہ تو میں چیز جیت کے آئی وہی نیوزیلینٹ ایک میں چیز کے آئی ہے یہ بات کی جائے کہ پانگلے دیش کی جگہ کی ہیٹ ٹو ہیٹ کے بارے میں تو ہمیں آپ سے بھی لوگوں کو بتانے جاؤ گا کہ پانگلے دیش وزی نیوزیلینٹ کی بیچ پانگلے دیش کی جگہ پہ کل پاس ٹی ٹونٹی میچ اس کے لے چاہ چکے ہیں جس طورا نیوزیلینٹ کل تین میچ جیتی ہے وہ بھی پانگلے دیش کے خلاف پانگلے دیش کو تو میچ جیتی ہے اپنی جگہ پہ وہ بھی نیوزیلینٹ کے خلاف اور یہاں بھی ہم لوگ دنوں میں سے کسی کابیج نہیں کہہ سکتے کی اس ٹیم کا پڑھنے صدا پھاری ہے کیونکہ یہاں بھی پاس میچ اس کے لے گئے اگر چکے میچ کھلے جائے گا اس کے بعد ہم لوگ پتہ سکتے ہیں کہ کس کا پڑھنے صدا پھاری ہے اور دوستو مجھے لگتا ہے کہ یہ پھوششوانی بھی ہو رہی ہے کیونکہ دوستو بالکل سیم ٹو سیم ایسا بھی ہو سکتا ہے ایسی سیریز یعنی دوستو پاس میچ اسے یہ نو کی تین نیوزیلینٹ جیتی ہے میچ اور تو پانگلے دیش جیتے جو کی جیتی گئی ہے پانگلے دیش تو اب ہم لوگ چرچا کر لیتے ہیں پیچھ ریپورٹ کے بارے میں تو دوستو میں آپ کو بتا دو کی شیری بنگلے ایسیڈ ایسیڈ ایم ایک کو سفٹی ٹو 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 ٹی میں جس کھلے چا چکے ہیں جس طرح جس سے پہلی بیٹنگ کی ہے وہ کو ٹون ٹی سیم بات جیتا ہے اور جس سے دوسری بیٹنگ کی ہے وہ کو ٹون ٹی فائب بات جیتا ہے اور دوستو اگر اگر اس کو دیکھئے تو ہمیں جب ہر آپ پی شاق سا بتا لگتا ہے کہ جو بٹ تو جیتے کا وہ ٹوڑ جس کے پہلی بیٹنگ کا ہی فیصل کر لے گا کیونکہ پہلی بیٹنگ کرنے والی ٹیم دوسری بیٹنگ کرنے والی ٹیم سے تو مجھد صلت جیتی ہے اس کا نام مجھے یہ لگتا ہے اور دوستو اس سریز میں بھی کچھ ایسی ہاتھ چل رہا ہے بچ جس پہلی ٹی ٹی ٹون ٹی میں دوسری بیٹنگ کرنے والی ٹیم جیت گئی ہو لیکن دوسرے اور دیسے ٹی 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 میں وہ ٹیم جیتی ہے جنہوں نے کی پہلی بیٹنگ کی ہے بھی بت کیجئے پہلے اور دوسرے ٹی 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 بیٹنگ کی ایوریچ سکور کی تو میں آپ کو بتا دوں کہ پہلے انہی کا ایوریچ سکور کچھ ایسا رہنے والا ہے جیسے کہ آپ سب لوگ اپنی سکرین پر دیکھ پائے رہے ہوکے ایک سو بیس سے لگے ایک سو ساٹھ کی ویچ میں میرے کا پہلے انہی کا ایوریچ سکور اور دوسرے انہی کا ایوریچ سکور رہنے والا حصہ سے لگے ایک سو چالیس کے بیچ میں اور میں آپ سب لوگوں کو ایک بات تو بتا دینا چاہتا ہوں کہ جو یہ ٹی 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 سیریز میچ ہوئے ہیں اس میں ابھی تک کسی نے ایک سو بچہ سے زیادہ نئی بنائے ہیں کیونکہ دیکھا جائے تو یہ بہت سادہ بڑی بات ہے کیونکہ دوستو تو اتنا مشکل بھی نہیں ہے کھلنا پیٹنگ سے دوستو جائے پیٹنگ بیچ جائے بولنگ بیچ لگیں ایک سو بچہ سے تو بنی جاتے ہیں لیکن اس سریز میں ابھی تک نہیں بنے میتھ کرتا ہوں کہ چوتھے ٹی 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 میں بن چاہے ایک سو بچہ سے زیادہ رنس اور جیسے کہ آپ سو لوگ دیکھ پا رہی ہوگی کہ بہلے انہی کے ایوریچ میں ایک سو بچہ سے سو بچہ سے پر بھی بن سکتے ہیں میں بات کی جائے ہیس سکور کی تو میں آپ کو بتا دوں کہ ہاں کو رہا ہے ایس سیڈم کا دو ہنڈ یلیمیونس پر بچہ ٹکٹ خوں گی اور جی پنائی تھی پانگلہ دیش نے اور میں آپ کو بتا دوں کی جی پنائی تھے پشن ڈیس کی خلاف جی ڈو ہنڈ ڈیمیونس پہ یہ بات کی جائے لوہس سکو کی تو میں آپ سے بھی لوگوں کو بتانے چاہتا ہوں گا کہ ایس اس سیڈم کو لوگو اس سکو رہای سیڈنس پر بھی اول آٹ ہوگے اور میں آپ سے بھی لوگ کو بتاتا تو یہ نوزیلینڈ نے بنائی تھے اور جیے بنائی تھے انہوں نے پانگلہ دیش کے خلاف ہوگا اس کو دیکھا چاہے تو ہمیں سب سب پتہ چلے گا کہ ان دونوں کا ریکارڈ روڈنا مشکل ہے ہیسے لویس دونوں کا وہ ابھی چوتھرٹی ٹونٹی میں اور تو اس تمہیں آپ کو بتایا تو کہ لویس اس کو اسی سیریز پر بنائی یہ سیسٹی اول آفٹ بنے تھے پہلے ٹونٹی کے پہلے ہی ایننگ میں تو چلے دوستو اب ہم نے چلچہ کر لیتے ہیں اس ویڈیو میں ویڈا ڈیپورٹ کے پارے میں تو میں آپ سے بھی لوگوں کو بتانا چاہوں گا کہ ویڈا ڈیپورٹ کو چیسے نینے والا ہے نویس دونوں سے پانگلہ دیش کے میچ کے بیچ کا میں آپ کو بتا دوں کہ پانگلہ دیش میں چار پیٹے سے شروع ہو جائے گا یہ والا میچ اور دوستو تھا کہ یہ سیڈوں میں پاریش ہوگی تو گھنٹے جس طرح اوورس کم کیے چاہ سکتے ہیں لیکن میچ کے ریسر نکلے کا اتنا تو پکا ہے لیکن دوستو بس اوور کم ہو جائے گی جو کی دیکھا چاہے تو دوری سے پوری بات سرور ہے اور ایسے بھی آپ پاریش کی چنزیں تکھا رہے ہیں چار بچے پوچاس پسند و بچے چاریس پسند جو کی بہت 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 ہے اور دوستو اب اس سیمٹی پسند چاہ سکھا ہے پاریش کا اور اس سے پہلے بھی بہت پاریش ہوئی ہے تو دوستو مجھے لگتا ہے کہ یہاں پہ تو سرور لیٹ کرنا چاہیی تھا میچ کو چھے پچے کر دیتے تو سارا سی لیتے کیونکہ چھے پچے سے لیکن نو بچے پورا ہو جاتا میچ لیکن کوئی بات نہیں تو چلے اب ہم نے چجھا کر لیتے ہیں پلائنگ گلائم کے پارے میں تو چلے سپرے پہلے ہم نے چجھا کرے کے اس ٹیم کے پارے بچے اس کا نام ہے پانگرہ دیش تو پانگرہ دیش کی ٹیم کچھ ایسے رہنے والی ہے پہلے نمبر پہ مومنن ہیں پہلے نمبر پہ مومنن ہے ہمیں ماں سوان اپننی کر دیئے نظر آنے والے ہیں پہلے کو دیشری نمبر پہ آئی کنشافر بن حسن کیونکہ بیٹ سن تو ہے ہی ہی ہے سوان ساتھیں ہمیں اسے پانگرہ دیئے جن Außerdem آنے والے ہیں پہ چوتھی نمبر پہ مطفیق نعیم کیونکہ ہمیں صرف سب رضی پہر لیز پانگرہ دیئے نظر آگویں پاتھر نمبر پہ محمد اللہ جو کہ ہمیں بیٹنگ کے ساتھ سار سپن بولنگ کا دوئے نظر آئے کے اور اس کی ساتھ سجی ہمیں کیپٹن سکر دوئے بھی نظر آئے کے اس کے بعد دی چھٹے نمبر پہ آفیف حتین اور میں آپ سے بھی لوگوں کو بتا دوں کہ آفیف حتین سپن بولنگ کے ساتھ سار پیٹنگ کرنا بھی چانتے ہیں پھر اس کو ساتھ نمبر پہ نولو حسن جو کہ ہمیں بیٹنگ کے ساتھ سیفیکٹ گیپنگ کا دوئے بھی نظر آئے کے 2 5 8 وی نمبر پر محد دیجازن چونکہ ہمیں Peden کے ساتھ ساکتو ہے نظر آئے کے فارش Borling 9x نمبر پر محمد صحیٰ فدین چونکہ ہمیں فارش Borling کا تو نظر آنے والے ہیں VC نمبر پر نصر احمد چونکہ ہمیں فارش Borling کا تو نظر آنے والےھے اور ویکیاروے او انڈی نمبر پر مصطفیصو ناہیم کیا نیمن جوکہ وبما دنگ جائیں تو یہ بھی ہمیں فارش Borling کو تو نظر آنے والے ایکی تس سیم سیم سے نام دیتا ہے مصطفی نعیم و مصطفی سنیمان تو چیلے اب ہم نے جا جا کر لیتے ہیں نیوشلنٹ کے پرینگ کے لامے دو نیوشلنٹ کے پرینگ کے لامے کچھ ایسی ہونے والی ہے پہلی نمبر پہ آئے کے فیلنرل اور دوستے نمبر پہ آئے کے جنہ میندرہ اور میں آپ کو بتا ہوں کہ نیوشلنہ میندرہ اسپین پولر ہے اور یوں دوے بیٹسن تو ہی ہے ساتھ ساتھی میں میچ میں اوپننگ کر دونے سے آنے والے ہیں پہی تیسی نمبر پہ آئے کےkids یوں چوئی س کر سیبھو سے پیٹس ہنے اور وہ جوتھی نمبر پہ آئے کےjobroom لیٹن چوئی بیٹسن تو ہی یہ ساتھ ساتھی ہمیں کبٹن سکتور دونے سے آنے والے ہیں اس کی حسنا سے یہ عمی مرکیٹ کی م yolنگ کر دونے سے آنے والے ہیں پہ چھلی نمبر پہ آئے کے soldi کی انڈارم جو کہ پیٹسن تو ہی ہے ستین ساتر ہمیں فرس فولنکتو انساں آنے والے ہے وا ہی عomes پولنگ کار کرنے سر آئے کی ہے کہ ساتھ بادت بیٹان کر چوار پولنگ مویٰ Anita سٹر پولنگ کار کی ویسا ڭیرawn وے اسکاوڑ کووبی سر آئے کی ہے salvage checkoffаки اور میں آپ سبھی لوگوں کو بتا دوں کہ جیک آؤٹ آف ہی ہمیں فالس پوائنٹ کا دو نزدہ آنے والے ہیں تو جی تو پاس کلے ہمیں پوری کی پوری نیو سیلنٹ کی برینگ لائم کے پارے میں تو چلے دوستو ہم لوگ چاہتا کر لیتے ہیں اس ویڈیو میں بینی بناوئی کم بڑی لائم کے پارے میں تو بینی بناوئی کم بڑی لائم کچھ ایسی ہونے والی ہے پیلے نمبر پر آئے کے ریجن میں درافہ دوسری نمبر پر آئے کے ریجن تاس ہمیں آپ کو بتا دو کہ ریجن میں در اسویں بولر بھی ہے ویڈیو دونے پیٹسن دو ہی ہے ستی ساتھ ہمیں میچ و اوپننگ کب دونے ساتھ آنے والے ہیں ہم نے ان دونوں گئے اس لئے لیا کیونکہ ریجن میں در اسویں بولنگ اچھی کرتے ہیں اور ستی ساتھ ہمیں پیٹنگ بھی تھوڑی بہت اچھی کر دونے ساتھ آئے گئے ویڈیو دونے پیٹسن نے یہ تو اچھا ہی کر سکتے ہیں بیٹنگ ویڈیو دونوں گئے انہوں نے سیکنڈ ڈیٹونڈی میں ہاف سنسلی جڑی تھی اس کا رمین ان کو لیا ہے اور جو دونوں گئے شاکیب حسن انہوں نے ویسے اس سیریز بھی تخواست کبان تو نہیں کرے لگی یہ پہلے ٹیٹونڈی میں بین اپ تر بیٹس بھی پڑے تھے جس کا رمین ان کو لیا ہے اور ویسے میں ان کو بہت پرانے سمید سے جانتا ہوں یا بہت اچھی بیٹنگ کرتے ہیں اور ساتھی ساتھ بولنگ پی کرتے ہیں ویڈیو دونوں گئے جو کہ ہمیں بیٹنگ کا دو جن نصر آئے کی ہی ساتھ ساتھ ہمیں فاسپونی کا تو اپنیزہ آنے والے ہیں جو یہ بولنگ سے کچھ کمال دکھائے یا نہ دکھائے مجھے اس سے کوئی فرق نہیں بڑھتا لیکن میں امید کرتا ہوں کہ یہ بیٹنگ سے کچھ کمال دکھائے گی ویڈیو دونوں گئے اور اس کے بعد ساتھ توں نمبر پہ رام آتا ہے اس کوئٹ گوگرچنگ کا جو کہ ہمیں بیٹنگ کے ساتھ ستر فاسپونی کا تو اپنیزہ آنے والے ہیں ویسے تو یہ بولنگ کے لئے چانے جاتے ہیں بیٹنگ کے لئے نہیں پر اس کے بعد آٹھتے نمبر پہ آئے کی آکھر فسین جو کہ ہمیں بیٹنگ کے ساتھ ساتھ کا تو اپنیزہ آئے کی سوئی بولنگ اور میں آپ کو بتاتا رہو گے یہ بیٹنگ کبھی کبھی بہت اچھی کر لیتے ہیں کبھی کبھی تیسے گئے میں چیتا آنے والی پاری بھی کھل لیتے ہیں اس کے بعد دوستو نووے نمبر پر ایک کے اس اسپٹیل یہ سیفہ سے اس بھی بولنگ کرتے ہیں اور میں نے ان کو اس طرح لیا کہ انہوں نے تیسے ٹی ٹونڈی میں چار ویکٹ نکالے تھے وہ بھی بڑی ایپورٹن ایپورٹن چیز تو ننی سے نیٹ کو انہوں نے چیدہ دیا تھا اور یہ برافتہ میچ پھنے تھے تیسے ٹی ٹونڈی میں وہ اس کے بعد دوستو تیسے نمبر پر ناوات ہے مصطفیٰ نیمان کا جب میں نے اسکرڈ ٹو تھیان سے دیکھا تو مجھے پتہ چلا کہ اس میں بہت سے اسپرین بولر بھر گئے ہیں تو دوستو میں نے اس میں مصطفیٰ کو نیمان کو لے لیا تھا جو کہ ہمیں فارچ پرنگ کا دو نظر آئے کے وہ اس کے بعد کیا روے اور آخر نمبر پر آئے کے چیک آف ٹو بھی جو کہ ہمیں صرف اسی فارچ پرنگ کا دو نظر آنے والے ہیں تو یہ تو بات کر لیں ہم نے میری کمباری لام کے پارے میں تو دوستو جیسے کہ آپ سے بلو دیکھ پارے ہوگے کہ میری کمباری لام پڑی ہی خطنا کی کیونکہ اس میں جاتے تھا اور لاؤنڈر ہے اس قارن تو چلے آپ ہمیں چوچا کر لیتے ہیں بڑکشن کے پارے میں تو میں آپ سے بلو کو بتانا چاہو گا کہ مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ اس کو نوزلینڈ چیزنے والی ہے کیونکہ دوستو جیسے کہ آپ سے بلو کو بتا ہے کہ چوتہ نوزلینڈ کے لئے بہت ساتھ امپورنٹ ہے اور نوزلینڈ چیزنے کے لئے پوری چیزنے لکات دے گی کیونکہ مجھے پتا ہے اور دوستو جی دیکھیں ہم بہت ساتھ مستر ہے کہ نوزلینڈ کیا کرتی ہے اس نوزلینڈ کو جیدنے کے لئے ویسے آپ کو کیا لگتا ہے ہی کون چیتے گا جیسے ٹیٹرونڈ ہمیں کممینٹ کا کیس سروب بتائیے کا ہونا دوستو آپ ہمیں یہ بھی کمبائنٹ کممینٹ کا کیس سروب بتائیے کا کیا آپ کمبائنڈ یلام کونسی بنا ہوگے دوستو آپ تو نوی پلائنگ گلاہوں کو دیکھ لیجے کا آپ کو بتے چل جائے گا کہ آپ کو کونسی کمبائنڈ یلامہوں بنانی ہے ویہاں آپ کو میری کمبائنڈ یلامہ اچھی لگی تو آپ یہ بھی کممینٹ کا کیا بتائی سکتے ہو تو فیلال آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی امید کرتا ہوں کہ آج سبھی کو یہ ویڈیو پوسٹ سے پسند آئی ہوگی اور اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کنن نہ پھول لے گا تو چلیے اپنے ملے کے ڈرائٹ اکلی ویڈیو میں